اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے حافظ مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی ریسپی تو امید ہے آپ لوگ خریو سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک زبردست ریسپی لے کے حاضر ہوا ہوں ریسپی ہے گارلک پٹاٹو کی جو بنانے بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بچے اس کو بہت شوق سکھاتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پرید اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گینٹی کی بٹن کو ضرور دبائیے گا تو چلیے اللہ کنام لے کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس مزیدار ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے لے یہاں پہ تین آلو نہ زیادہ بڑے ہیں نہ چھوٹے ہیں آلووں کو آپ نے بریگ بری کٹ لینا ہے بریگ بری چھیل لینا ہے سوری تو اس کو آپ نے اسی طرح چھیل لینا ہے تو آلو ہم نے لیے ہیں چھیل دیکھئے تو ابھی ہم نے جس شیپ میں میں کٹ رہا ہوں آپ نے اسی شیپ کے اندر کٹنا ہے آپ نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے اس کے ہم تین ٹکڑے کریں گے کیونکہ اس کو ہم نے چپس نہیں بنانا ہے اس کی ایک علیہ دا رسپی ہے پٹیٹو گارلک تو آپ نے اس کو بڑے سائز میں ہی کٹنا ہے تو سب آلووں کو آپ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کٹ لیجئے گا اور ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا پریس تو وہ بھی سبسکرائب اس کو کر دیجئے گا تو آپ نے تمام آلووں کو اسی طرح کٹ لینا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا کیونکہ نمک کم یا زیادہ اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں اور تھوڑی سے اس کے اندر بلیک پیپر کاری میج ڈالیں گے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کیونکہ بچوں نے کھانے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ابھی میں تھوڑا سا دنیاں کٹ لوں گا بلیک پیپریک کا اپنے دنیاں کٹ لینا ہے تھوڑا سا دنیاں آپ کو چاہیے دو سے ڈائی چمچ اس سے بہت زبردست آئے گا اس ریسپے کا تو پلیز 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 ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ویڈس اپ میں اپنے فیس بک میں تو اس کے بعد ہم نے لینا کیا ہے گارلک گارلک میں نے ایسے جوے لیے ہیں اب ان کو بریک بریک شیف میں آپ نے کٹ لینا ہے چھوڑے کے ساتھ کٹ لیں یا اگر آپ کے پاس قدو کاش کرنے والے مشین تو وہ ابھی اس سے کٹ سکتے ہیں تو ابھی پین لینا ہے پین میں میں نے تو اولیویل ڈالا ہے اس دون کا تیل ڈالا ہے آپ کوئی بھی تیل ڈال سکتے ہیں گی بھی ڈال سکتے ہیں اور تیل بھی ڈال سکتے ہیں تیل جیسے ہمارا گرم ہو جائے گا ابھی ان آلموں کو اس کے اندر ڈال دیں گے دھنیا یہاں پہ یاد رکھیں کہ دھنیا اپنے ابھی نہیں ڈالنا وہ تو بہر چانس اس کے ساتھ لگ کے آگئی ہے تو سب آلموں کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے آگ کو آپ نے بالکل درمیانے پہ رکھنا ہے درمیان میں میڈیم ٹو ہار لو ٹو میڈیم رکھنا ہے آپ نے سوری بلکل لو نہیں کرنا تو اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے یہاں تک کہ ہمارے گل بھی جائیں اور ساتھ میں یہ کرسپی پہ ہو جائیں یہاں پہ تھوڑی سی گارلک اور تھوڑا سا دھنیاں ڈالیں گے تھوڑا بچا لینا ہے ابھی ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا ڈالیں گے بس اسی طرح آپ نے اس کو پکنے دینا ہے تاکہ یہ اس کا کرر بھی صحیح ہو جائے اور یہ پک بھی جائیں اچھی طرح تھوڑا سا اس کو حال آتے بھی رہنا ہے اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم کور کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ ہمارے آلو اندر سے گل جائیں اس کے بعد پھر ہم تھوڑا پکائیں کہ تھوڑی تیز آنچ پہ کے بیر سے کرسپی ہو جائیں یقین کریں بہت ہی ٹیسٹی رسپی ہے یہ آپ اس کو ضرور کرائے کیجئے گا تو یہاں پہ ہم اس کو کور کر دیں گے ابھی تو دیکھئے تین سے چار منٹ پات ابھی ہمارے آلو اندر سے تکے پر گل چکے ہوں گے ابھی ہم نے آگ کو تھوڑا سا تیز کر لینا ہے تاکہ ہمارے آلو بیر سے کرسپی ہو جائیں دیکھئے ماشاءاللہ کتنا پیارا کرانا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم دنیا ڈال دیں گے اس کے اندر جو ہماری بچی وکارلک ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمیں یقین کریں بہت ہی ٹیسٹی بنے گے انشاءاللہ آپ ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ابھی میں نے گارلک اور دنیا ڈال دیا ہے میرے دے کر موں میں پانی آ رہا ہے ابھی تھوڑا زہ پھر کور کر دیں گے اس کو تاکہ جو ہماری گارلک اور دنیا کا جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر اچھی طرح چلا جائے ہمارے آلووں کے اندر ایک سا ڈیڈ میں تک تقریبا پھر دیکھیں ماشاءاللہ ہماری دنیا اور گارلک کا جو ٹیسٹ ہے تقریبا اس کے اندر چلا گیا ہوگا ابھی تھوڑی سے آگ کو تیز کر کے آپ نے ان کو کرسپی کر لینا ہے تقریبا ایک میٹ سے کام ہے دیکھیں ماشاءاللہ کل تنا پیارا کل رانا شروع ہو گیا ہے آپ ایک بار بنا کے ضرور دیکھیں گے آپ کے بچے بہت پسند کریں گے انشاءاللہ کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی رسپی ہے یہ چلیں جی ہمارے ہو گئے ہیں تیار اس کو ہم کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ آپ اگر زیادہ کرسپی پسند کرتے ہیں تو زیادہ اس کو براؤن بھی کر سکتے ہیں گولڈن زیادہ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہماری رسپی ہو چکے ہیں تیار تو تھوڑا سمیں یہاں پہ چلی سوز ڈالا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو حافظ غلام اسوہ کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور دیکھئے آلو میں آپ کو دکھا بھی دوں اندر سے بھی گلے ہوئے ہیں ہماری آلو اندر سے نرم ہیں اور بیر سے کرسپی ہیں اور بلکل گلگ ہیں تو زیادہ رسپی کا ضرور ٹرائے کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ